اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہمیشہ کی طرح آج جو ہے رشتہ میں ایک آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ ان افراد کے لئے رشتہ ہے جن کی عمر ساٹھ سال تک بھی ہو تو وہ بھی اس رشتے کے لئے جو ہے بات ہم سے کر سکتے ہیں تو دوستو رشتے میں آپ کو بتا دوں کہ جو خاتون ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 48 ایئرز یعنی کے 48 برس ہے تو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دوا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو جو رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو خاتون ہیں ہماری بہن ان کا نام ہے رزوانہ بی بی ہے ان کا نام تو یہ جو رزوانہ بی بی جو ہیں ہماری بہن ان کی عمر جو ہے وہ 48 سال ہے اور یہ ایک طلاقی آفتہ خاتون ہیں تو رزوانہ بی بی جو ہیں ان کی جو جو ہے لہتگی ہے یعنی کہ پہلے شہر سے اسے جو ہیں وہ چھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے تو ابھی جو ہیں یہ پچھلے چھ سال سے جو ہیں اپنے جو ہیں پیرنٹس کے گھر میں رہتی تھی لیکن پیرنٹس کے انتقال کے بعد جو ہے اب جو ہے اپنے ایک چھوٹے بھائی کے گھر میں رہتی ہیں لیکن اب جو ہے ان کا گزارہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جو ہیں ان کے بھائی جو ہیں ان کے بھی شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنے جو ہیں بچے ہیں ان کے تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بہن کی شادی کر دیں اور یہ بھی جو ہے اب چاہتی ہیں کہ شادی کر لیں تو ان کے جو ہیں تین بیٹیاں اور دو بیٹے پانچ بچے بھی ہیں لیکن وہ پہلے شہر کے پاس ہی رہتے ہیں ابھی جو ہیں یہ بلکل اکیلی پڑ گئی ہیں تو اسی لئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ شادی کر لیں تاکہ یہ اپنی جو ہے آئندہ زندگی جو ہے آسانی سے گزار سکیں تو یہ جو عزوانہ بھی جو ہیں ان کی جو تعلیم ہیں انڈرمیٹرک ہیں ان کی تنہیں زیادہ پڑھے لکھی نہیں ہیں اس کے علاوہ اچھے خاندان سے ہیں مسلمان ہیں اس وقت جو ہیں یہ اپنے بھائی کے گھر پر لاہور سٹی میں رہتی ہیں کاسٹ جو ہیں یہ آرائی برادری سین کا تعلق ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جن کی عمر ساٹھ سال تک ہو پہلی دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتے ہوں شادی کے معاملے میں بلکل سیریس ہوں تو برائی مہربانی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ آپ کے لئے ضرور خوشیاں لے کر آئے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ